السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ جمعین اما بعد محترم حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم ہے کہ جو بھی مسلمان رات میں اچانک بیدار ہو جائے تو اسے اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے ایک مخصوص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی ہے اگر وہ دعا انسان پڑھ لے تو جو بھی دعا اس کے بعد کرے گا وہ دعا قبول ہو جائے گی اور اگر وہ اٹھ کر وضو کرے اور نماز ادا کرے تو اس کے نماز بھی اللہ رب العالمین قبول فرما لے گا سعی بخاری کے اندر روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رات میں اچانک بیدار ہو جائے اور یہ دعا کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئین قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ یہ دعا پڑھے اس کے بعد وہ اگر کہے اللہ مغفر لی یا کوئی بھی دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کے دعا قبول فرما لیتا ہے اور اگر اسے مزید توفیق ملے اور وہ وضو کرے اور نوافل ادا کرے تو اس کی وہ نفلی نماز بھی اللہ رب العالمین قبول فرما لیتا ہے اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم اور آپ کے پاس کوئی ایسی دعا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ دعا قبول کر لی جائے تو آپ کو اس بشارت نبوی کا خاص احتمام کرنا چاہیے کہ آپ جب بھی رات میں اچانک بیدار ہوں کسی بھی ضرورت سے تو آپ یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد آپ اپنی وہ دعا مخصوص جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے اور اللہ رب العالمین سے قبولیت کی امید رکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ سچا ہے اس لئے ایک مسلمان کو اس موقع کا خوب فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھنے کی اور اس بشارت کے مطابق دعا کا احتمام کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کا احتمام کرنے کے توفیق عطا فرمائے ضرورت میں سب کو دعا کی مطابق دعا کیا دعا کی مطابق